ایک مشہور سائنس دان فیزیسٹ اور نوبل پرائز وینر جس کا نام آیلبرٹ آئینسٹائن تھا اس میں کہا سائنس ویڈاؤٹ ریلیجن is lame اور ریلیجن ویڈاؤٹ سائنس is blind سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندہ ہے میں پھر سے دہراؤں گا آیلبرٹ آئینسٹائن جو فیمیس فیزیسس تھا اور نوبل پرائز وینر اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے س سی آئی این سی ای لیکن ہے سائنس کی کتاب س آئی جی این ایس یہ ہے نشانیوں کی کتاب آیتوں کی کتاب اور قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established جو سائنس دا ثابت کر چکے ہیں سائنٹیفک ہائپوتیسز سائنٹیفک تھیوریز سائنٹیفک نظریہ ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ منی ار ٹائم سائنٹیفک ہائپوتیسز تھیوریز ٹیک ہیو ٹرنز یہ سائنس کے نظر یہ جو ہے کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں اسی لئے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا سائنس کے حقائق کے بارے میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آسٹرونمی کے بارے میں فلکیات کے بارے میں پیچیس سے چالیس سال پہلے کچھ سائنسدہ نے تحقیق کی ایک موضوع پہ تقلیق کائنات مطلب creation of the universe اور ان سائنسدہ نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولہ تھا بنیادی گولہ ابتدائی گولہ اس کے بعد there was a secondary separation دوسری جدائی دوسری علایڈ کی اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ اس کے بعد وجود میں آیا گیلکسیز کہکشائیں ستارے سیارے چاند سورج اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں اسے سائنسدہ نے کہا بگ بینگ بڑا دھماکہ یہ جو سائنسدہ نے تقریباً چالیس سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں تقلیقِ کائنات قرآن مجید میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی سورہ انبیاء کی سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جہاں اللہ سمائے تعالیٰ فرماتے اولم یل لذین قفرو کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے اَنَّ سَمَاوَاتِ وَلْأَرْدَ کَانَتَارَتْكَنْ فَفَتَقْنَهُمَا کہ زمین اور آسمان ایک تھے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا یہ جو تخلیقِ کائنات کریشن آف دی انیورس بگ بینگ بڑا دھماکہ جو سائنزا کو چالیس سال پہلے پتا چلا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں اللہ سمائے تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا جب وہ دعا تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ ویلنگلی اور انویلنگلی اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دعا تھا عربی لفظ دخان اور آج کے سائنزا یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دعا تھا انگلیش میں کہتے ہیں گیس لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے سموک کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مست دھند جو میرے حساب سے سعی ترجمہ نہیں کیونکہ دھند ہوتا ہے تھنڈا اور دعا ہوتا ہے گرم دھما کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھوان دھند نہیں دیکھتے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھوان اور آج سائنز یہ کہتی ہے کہ سموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے تو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہیں اور سائنٹیفکلی سموک is a better word than gas آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے انسان پہلے سمجھتے تھے کہ یہ زمین سپاٹ ہے چپٹی ہے سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے وہ ایسا فرانسیز ڈریک سن پندرہ سو ستہتر 1577 when he sailed around the earth جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول سر فرانسیز ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن ملہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے دن میں تبدیل کیا اور دن کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے رات میں تبدیل کیا یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستے آہستے دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراں رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراں دن میں تبدیل ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ از عمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ جس کے معنی لپیٹنا جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے اپرسن کوئرز در ٹربن آن دی ہیڈ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسیبل ہے جب دنیا بیضوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے چاند کی روشنی یہ اس کی خود کی روشنی ہے چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے سورج کی منعقص شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے بوروڈ لائٹ ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سور فرکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے تاروں کے جھنڈ اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے لگتا ہوا چراغ اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج وہاج اور دیا جس کے معنی ہے سلکتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا تینوں کے معنی ہیں یہ سورج کی روشنی خود کی ہے اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کمر اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور منیر means borrowed light لی ہوئی روشنی یا نور meaning reflected light منعاس شدہ روشنی reflected light آپ سوچ سکتے قرآن مجید چودہ سو سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے چاند کی لی ہوئی روشنی ہے اور اس کا ذکر سورہ فرکان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹھ کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر پانچ میں اور سورہ نوہ میں سورہ نمبر اکتر سیونٹی ون آیت نمبر پندر اور سولہ میں آیت نمبر پہلے سورہ نمبر پانچ میں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹریزم زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ اور یہ لوگ دو صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے سولوی صدی تک جب تک کپنکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ اور سن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنٹس جس کا نام تھا یوہنیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرنوما نووہ کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں لیکن زمین چاند اور سیارے پلانٹس سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں they are rotating about their own axis اور جب میں سکول میں تھا میں سن 1981 میں دسوی میں تھا جیوگریفی میں میں نے پڑھا تھا زمین چاند اور سیارے پلانٹس وہ چکل لگا رہے ہیں they are revolving and rotating اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں لیکن سورج اپنے مہور پہ گردش نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب قرآن کے ایک آیت پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ سمجھ اللہ فرماتے اللہ سبحانہ وطالہ نے رات اور دن بنایا وشمس والقمر سورج اور چاند کل انفی فلکی یزبہون وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں قرآن کا لفظ یہاں ہے یزبہون قرآن یہ کہتا ہے کہ sun and the moon are revolving چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے اس کے علاوہ یزبہون یہ عربی لفظ یزبہون آتا ہے لفظ سبحہ سے اور سبحہ ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومن کو ڈسکرائب کرتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سبحہ کر رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اگر میں کہوں گا کوئی سبا کر رہا ہے زمین پہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے جب اللہ سبحان تعالی یہ لفظ کا استعمال کرتے ہے کوئی فلکی جسم کے لیے for a celestial body اس کے معنی نہیں کہ وہ fly ہو رہا ہے اس کے معنی ہے it is rotating about its own axis وہ اپنے مہور پہ گھردش کر رہا ہے آج سائنس سرقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عقص table کے اوپر دیکھ سکتے ایک آل کے ذریعے اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں black spots ہیں اور یہ black spots تقریبا پچیز دن لیتے گھردش کرنے کے لئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریبا پچیز دن لیتا ہے ایک گھردش کرنے کے لئے تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے مہور پہ گھردش کر رہا ہے جو میں نے سکول میں تقریبا اٹھائی سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج وہ سٹیشنری سورج گھردش نہیں کر رہا ہے اٹھائی سال پہلے میں سکول میں پڑھا آج سائنس تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اور آج اکثر سکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکوپرٹ کیا جا چکا ہے یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتاب میں کہ سورج اپنے مہور پہ گھردش کر رہا ہے پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی the sun cannot off trip the moon neither night catch up with the day could one people yes بہون یہ اپنے مہور پہ گھردش کر رہے اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے جو ریولیوشن کا ہے وہ الائدہ ہے اسی لئے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں آج سائنس یہ کہتی ہے جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہے it is due to a chemical reaction یہ ایک chemical reaction کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ chemical reaction بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا لیکن سائنس نہ کہتے ہے کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں اور کروڑوں سال کے بعد ایک chemical reaction بند ہوگا انہی سائنس کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سورج یاسین میں سورج نمبر 36 آیت نمبر 38 میں کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف سورج جا رہا ہے اپنے destination پہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ اس کے دو معنی ہوتے مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کے طرف جا رہا ہے یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نکتے کے طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس ان دہ ہرکیلینز آلفا لائرہ بارہ میل پر سیکنڈ کے رفتار پہ قرآن میں لکھا ہے مستقر مقرر جگہ کی طرف سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے مقرر جگہ اور مقرر وقت دونوں الحمدلللہ سہی ہے اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر اٹیس کے علاوہ سورہ رود میں بھی سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر دو سورہ فاطر سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر تیرہ سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر انتیس اور سورہ از زمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر پانچ میں سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے جسے ہم کہتے ایٹموسفیر وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور سائنس یہ کہتے ہے کہ خطرناک ریز ایک ایٹموسفیر یہ چھت یہ ایٹموسفیر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے رکھتا ہے ورنہ زمین پہ جاندار چیز مر جائیں مٹ جائیں قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر بتیس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے جو سائنس دان نے حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے کہا یہ اٹموسفیر is a protected ceiling جب میں سکول میں تھا تقریبا اٹھائیس سال پہلے میں نے سائنس میں سیکھا تھا there are three types of matter solid liquid and gas تین قسم کے ماددہ تھے solid liquid and gas آج سائنس یہ کہتی states of matter کے علاوہ اور بھی ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ organized astronomical systems کے بھار organized فلکیات کے بھار خلا تھا vacuum تھا آج سائنس کہتی ہے کہ interstellar space سیارے کے بیچ ماددے کے پل ہے bridges of matter جسے آج ہم کہتے ہے plasma جسے سائنس کہتے ہے fourth state of matter چوتھی قسم ماددے کی آج سائنس کہتے ہے plasma ہے قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 69 میں 59 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں بنائیں مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے آج سائنس اسے کہتی ہے ماددے کے پل بریجز آف میٹر کہتی ہے پلازما ہے fourth state of matter اور اس کا ذکر سورہ فرقان 25 آیت 69 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ 15 آیت 85 میں سورہ سجدہ 32 آیت 4 میں سورہ 86 آیت نمبر 3 میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے زمین اور عصمان بنائے اور اس کے بیچ میں سارے چیز میں ایک مشہور سائنٹس جس کا نام ایڈوین حبل ہے اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے سورہ ذریات میں سوال نمبر ایک قاون آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی عربی لفظ مقصیونا پھیلنا اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے ہماری یونیورس ایکسپینڈنگ